ہوتو میونز یہ ہیمن لنگ سینوٹومی ہے یہ دو پھپڑے رائٹ لیفٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک لارنکس ہے اوپر جہاں سے یہ ہماری خوراک کی نالی سے ساتھ لارنکس اس ایلیے کو کہتے ہیں اور یہ اوپر دیکھیں نا جائنٹ ہے ادھر خوراک کی نالی بھی ساتھ آ رہی ہے اور ساتھ ہی آپ کا لارنکس بھی ہے تو یہ یہ جگہ دیکھیں یہاں سے لارنکس ہے یہ سے یہ جو دو اوپر سے ہمارا یہ فرسوفیگلس اوپر سے جب سٹارٹ ہوتا ہے اس سے یہ علادہ ہونا ہوتا ہے اس کو آگے جہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے یہ اس کو کہتے ہیں ٹریکیا جو سانس کی نالی ہے مین بڑی نالی جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں ٹریکیا اب ٹریکیا سے آکے ایک لوب لیفٹ آ گیا اور ایک ہو گیا رائٹ آ گیا تو یہاں سے ایک ادھر چلا گیا اس ٹریکیا کا اور ایک اس لنگز کے اندر چلا گیا اور یہاں میں بڑونکائی ہم کہتے ہیں کہ ایک درخت ہے اب درخت سمجھے نا درخت اس کا نیچے تنہ ہے اور اس سے پھر اوپر شاکھیں نکر رہی ہیں یہ جو شاکھیں نکر رہی ہیں پہلے دیکھیں موٹی شاکھ ہوگی پھر جا کے ہاستا ہاستا باریک شاکھ ہوگی باریک شاکھ جو ہے اس کو سمال بڑونکائی کہیں گے اور یہ بڑی جو ہوتی ہیں یہ اس کو رائٹ مین سٹیم بڑونکسر ایریا ہوتا ہے اور یہ اب بس اس کو اب درخت سمجھیں سٹارٹ جب پھپڑے کے اندر ٹیک کیا گیا تو وہ سٹارٹ سمجھیں اور پھر اس کے آگے شاکھیں بہت ساری شاکھیں نکلیں گی یہ اس کے اندر گھوم رہی ہوں گی تو یہ یہ سمجھیں یہ رائٹ لیفٹ دونوں چیزیں آگئی ہیں بڑونکیولس وہ ہے کہ جو نیچے چھوٹا جا کے ہو گیا ہو گیا جا اسی سے پھر آپ دیکھیں آپ کو لکھا جاتے ہیں بڑونکائیٹس بڑونکائیٹس کیا ہو گا کہ اس کے اندر انفیکشن ہو جائے گا تو پھر وہ کھڑ کھڑ اور میوکس جمع ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ پہلے اس کی یہ سٹیکچر آپ کو سمجھنا یہ رائٹ لنگ ہے اور یہ لیفٹ لنگز ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ اس کا لیفٹ لوب ہے اور یہ رائٹ لوب ہے ٹھیک ہے جی آگے جرہا چلتے ہیں اتنا تو پتہ چل گیا کہ یہاں ایک ٹریکیا آ رہا ہے اس کے آگے دو اسے ہو گئے ہیں اور دو اسے ہو گئے ہیں آگے شاخیں نکرتے جائیں گی جیسے درخت کی شاخیں ہوتی ہیں اب ہمارا یہ برونکائیٹس ہے یہ دیکھیں نا یہ اسی درخت کی آپ کو شیپ نظر آ رہی ہے دیکھیں نا یہ تنہیں اور پھر اوپر بھی جا رہی ہیں یہ ساری شاخیں ہیں یہ برونکائیٹس ہے یہ برونکائیٹس ہے یہ بڑی چوڑی شروع میں ہو گی اور آخر میں جا کے یہ پتلی ہو جائیں گی جہاں اس کا انڈ ہوگا جہاں اس کا انڈ ہوگا وہاں جب انڈ ہو جائے گا اس کا برونکائیٹس ہے تو وہاں کیا ہوگا الویلائی ہوگا الویلائی انڈ ہے کسی چیز کا جیسے آپ شاخ کا انڈ ہو گیا تو وہاں ایک الویلائی ہوگا اور الویلائی کے اندر ایک پروسس ہوتا ہے جس میں کاربن ڈائی اکسیڈ اور اکسیجن وہاں اکسیجن ہوتی ہے انڈ کے اندر وہ جو انڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی تھری ٹو فور ملینز ہیں وہ ایک لنگز کے اندر تھری ٹو فور ملینز مطلب کوئی دو چار دس بیس سو پچاس ہزار نہیں ہیں ایک ملین کتنا ہوتا ہے دس لاکھ تو تین چار سو ملینز اب خود صاحب نہ کہیں کہ یہ انڈ کتنے ہوں گئی ان کے اندر یہ پروسس ہوتا ہے تو اس یہ اور اس پروسس کو کیا آکے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سٹیکچر چل رہا ہے جس کو یہ جو بلو شکل میں اس نے دکھایا ہے جو کیپلریز ہیں پیچھے سے آپ کو آٹریز میں کیتری ہے اور ویننز کے ذریعے بلڈ آئے گا اور جائے گا ویننز کے ذریعے گندہ خون آئے گا یہاں پہ اور آٹریز کو یہاں پہ پروسس ہوکے آکسیجن لے کے پھر واپس آٹ میں اور پھر آٹ پمپ کرے گا تو بلڈ کے اندر جائے گا مطلب آپ کے جسم کے سیلز کے اندر تقسیم ہوگا تو اب یہ ایک تو یہ آپ کو یہ ایک ٹریکیہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسے پھر تقسیم ہو کے دو ایسوں میں چلا گیا آگے پھر یہ برونکلس کا ایریا آ جاتا ہے اور برونکلس کا جو انڈ ہے دیٹیز یہ الولائز ہے پھر چھوٹے چھوٹے کارکانا ہے چھوٹا سا جس کے اندر یہ سارا پروسس ہے کچھ سمجھ آ گیا جی اب اس کا ایک اور سٹیکچر دیکھیں یہ کیپلریز اس کے ساتھ کیپلریز کیا پیچھے جو مین آرٹریز وینز جو لے گئی جائی اس کا چھوٹا جو آگے باریک حصہ آئے گا باریک چھوٹی باریک نالیاں ان کو ہم کیپلریز کہتے ہیں ان کیپلریز سے بلڈ جو ہے وہ جائے گا اس کے اندر ایک اور پورشن ہوتا ہے جس کو انٹرسٹیشنل ایریا کہتے ہیں انٹرسٹیشنل سپیس کہتے ہیں جس کے اندر یہ باقی ایک فلوڈ سا گونگ رہا ہوتا ہے اور وہ یہاں سے آگے اس کے اندر ٹرانسفر کرے گا بلڈ اور اس کا یہ ہوگا کہ پھر وہ وہاں سے جو اکسیجن باہر کاربن ڈاوی اکسائٹ باہر نکالے گا اکسیجن وہ اندر جذب کر کے واپس بلڈ کے اندر سپلائی بیے دے گا جو اکسیجن کے بغیر بلڈ ہے جو کاربن ڈاوی اکسائٹ والا بلڈ جا ہے وہ یہاں سے رفائن ہوکے یہاں اکسیجن لے گا اور کاربن ڈاوی اکسیجن لے گا اور اکسیجن جو ہے وہ بلڈ کے اندر شامل کر دے گا اب یہ ایک نارمل پروسس ہے اگلی سلائٹ دکھائیں جب آپ اس پر لکھیں اب یہ ایک ایریا ہے جس میں دیکھیں کہ یہ کیپلریز ہیں یہ دیکھیں کہ کیپلریز ہے یہ بلا ڈار ہے اس کے اندر اور یہ پھر اکسیجن یہ فیبروسیس سکریمنگ یہ ہے کہ یہاں جو ان کے درمیان میں ایک کشننگ سی ہے اور یہ سپیس ایریا ہے جس میں فلوٹ رن کر ہوتا ہے ادھر ابزار ہوتا ہے جب یہ ڈیمج ہوتا ہے تو پھر فیبروسیس ہوتا ہے پھر اس کو کہتے ہیں انٹیشن سیل ڈیزیز لنگس ڈیزیز کو کہیں گے کہ جب وہ ڈیمج ہو جائے گا تو ڈیمج ہو جائے گا تو وہاں اکسیجن اور کاربن ڈائی سیڈ کی جو ایک اکسیجن ایریا ہے وہ سیز ہو جائے گا بند ہو جائے گا تو برڈی کے اندر اکسیجن ہتم ہو جائے گی آگے چلنے جی پچھل باپل سلایڈ پر دیکھیں یہ تو آپ نے دیکھے نا یہ یہ جو بیسیکلی یہ ایک چھوٹا سا دائرہ آپ کو نظر آ گیا یہ شاہ کے انڈ پہ آ رہا ہے دیکھیں نا یہ یہ چھوٹا سا ایک یونٹ ہے جس کو ہم آگے جا کے بڑا بھی آپ کو دکھائیں گے یہ جو جن کا میں ذکر کروں گا تین چار سو میڈینز ہوتے ہیں جیسے ہم نے کیڈلی میں کہا تھا کہ کتنے نیفرونز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اب آگے اس آگلی سلایڈ پہ آئیں یہ وہ چھوٹا سا یونٹ جو الول آئی ہے ٹھیک ہوگے جی یہ ہے اب اس دیکھیں یہاں سے اکسیجن انٹر ہو رہی ہے یہاں اندر پروسس ہوگا اور یہ دیکھیں کاربن ڈیکسائیڈ ایریہ بلو کلر کا لیو با جا رہا ہے اس چھوٹے یونٹ سے ادھر سے انٹر ہو رہا ہے ادھر سے باہر ہو جائیں یہ ساری بلڈ سیلز ہیں اور یہ آگئی کیپلریز ہیں آپ کی چھوٹی جو بلو کلر کی ایسے گول سی جو دکھائی ہوگی یہ دیکھیں یہاں سے اکسیجن ان ہو رہی ہے اور کاربن ڈیکسائیڈ باکس چین سینٹر ہے تو واپسی آگئی ذرا اور دکھائیں ہاں دی اب اور ایک اسی کو ہم نے ایک اور چھوٹا یونٹ بنا دیا میں دوبارہ تھوڑا سا بڑا دکھا رہا تھا اب ایکچول یہ ہے الولائی اس کا اس طرح کا سٹیکچر ہے ایچ ٹو او کس کو سائن کرتا ہے اکسیجن کو اب اکسیجن آ رہی ہے سی اور ٹو کیا ہے کاربن ڈیکسائیڈ اور یہ اندر پروسس ہو رہا ہے یہ دو آپ کو ایک طرف اکسیجن ہے ایک طرف کاربن ڈیکسائیڈ ہے اس کے اندر اب یہ اکسیجن جو ہے ادھر اندر آئی ہے اور کاربن ڈیکسائیڈ جو ہاں اکسیجن جو ہی ہے اور یہ اوپر سیدھی نکلی ہم نے پلمم میٹ میں ایک پڑا تھا آپ کو یاد ہوگا جب میں اس کا لیکچر تھا میرا انیمیا کا تو اس میں ہم نے پڑا تھا کہ پلمم میٹ جو ہے ہمٹوسیز جو پروسس ہے وہ یہ ہمٹوسیز پروسس یہاں ہوتا ہے کہ یہاں خون سے جو کاربن ڈیکسائیڈ نکلتی ہے اکسیجن یہاں سے ہوتی ہے وہ پلمم کی جو مریض ہوتے ہیں وہ کہتا ہے اس پروسس کو انٹر فیر کرتا ہے یہ پروسس وہ ہونے ہی نہیں دیتا یہ جو ایکسچینج یہاں ہو رہا ہے یہ وہ پروسس نہیں ہوتا تو اب یہ جو ہمارے اندر ہیں یہ تین چار سو میلین اس طرح کے یونٹس ہیں ایک لنگس جنگو پورا کارخانہ ہے تین چار سو میلین کہیں چار سو میلین کہیں ساڑھے تین سو یہ تین چار سو میلین کے درمیان ایک لنگس کے اندر یہ الولائز ہیں پلمری الولس اس کو کہتے ہیں پلمری کیا ہے پھپڑے اب یہ دیکھیں کتنا پروسس ہے تین سو چار سو میلین کو اگر آپ درب دیں تو کتنے یہ کروڑوں کروڑوں عربوں کے ساتھ سے یہ بن جاتے ہیں دیکھیں اگر آپ سو میلین کو کریں تو کتنا بن گیا جی سو میلین دس کروڑ یہ تو تین چار سو میلین تو یہ وہ یونٹس ہیں اب خرابی کیا یونٹس کے اندر آگئی ہیں اس یونٹس کے بار خرابی ہے یا پھر ٹریکیا پہ کئی خرابی ہے یا اس سے پیچھے کئی خرابی ہے اس یونٹس اس کے اپنے مسائل ہیں بھی ہو سکتے ہیں اور یہ کسی کے اور کے مسائل کے وجہ سے بھی یہ بیمار ہو سکتا ہے مثلاً ایک بندہ ہے اس کا گھر ہے ایک گھر ہے اور وہ اپنے گھر کو بڑے اچھے طریقے سے چلا رہا ہے تو پھر اس کے ذمہ دس رشتہ داروں کی بھی ذمہ داری پڑ گئی ہے تو وہ ایک تو خود خوراک اپنی مشکل سے پوری کرے گا پھر دس کو بھی سمالے گا تو پھر مسائل بڑھ جائیں گے مطلب آپ کو کم از کم اتنا سمجھ آ جانا چاہیے کہ کیا ہے پھپڑوں کا نظام کیا ہے اس کے بعد خرابی جب اکسیجن پوری نہیں ہو رہی اکسیجن تو اگر یہ سارے پھپڑے کا نظام پورا سی چاہ رہے تو باڈی کو اکسیجن پوری ملنی چاہیے جو اکسیجن جب ہم چیک کرتے ہیں اکسی میٹر پہ تو اس کو بہت زیادہ جو ہردی انسان ہے اس کی نائنٹی فائی سے انڈڈ ہونی چاہیے اور اس سے کم جو ہے وہ نائنٹی اور نائنٹی فائی کے درمیان بھی ہم کہیں گے سیکنڈ سٹے لیکن جب نائنٹی سے نیچے اکسیجن آئے گی تو پھر سمجھو کہ اس پھپڑے کے اندر کوئی مسئلہ آگیا پھر آپ نے ایسیس کرنا ہے کہ وہ مسئلہ کیا جب اکسی میٹر آپ لگائیں گے تو وہ سو کرے گا جی یہ تو سیونٹی پرسنٹ آ رہی ہے ایٹی پرسنٹ آ رہی ہے نائنٹی سے نیچے جب آ رہی ہے تو پھر آپ سمجھیں گے کہ جی اب کوئی گھڑ بڑے اب کوئی گھڑ بڑے گھڑ بڑی یہ ہے کہ پھپڑوں کے نظام اس نظام کو کوئی چیز ڈسٹرب کرنا شروع ہوگی ہے اور وہ ڈسٹربس سمجھنا جائے وہ ڈاکٹر کا کام ہے مریض کی بریٹس لیس ہو جائے گا اس کا چلنا مشکل ہو جائے گا وہ سانس لینا ہو کہتا ہے لیٹے گا تو اٹھے گا بیٹھے گا تو وہ کہتا ہے وہ اکسیجن کی طلب اس کے اندر ذلوی ہوگی کیونکہ لائف تھرٹلنگ آ جائے گا لارمینگ آ جائے گی تو پہلے نارمل فنکشن کو سمجھیں ایک ٹریکیا ہے یہاں سے ہم سانس لے رہے ہیں مو سے ناک سے یہاں سے سانس لے رہے ہیں پھر وہ لیرنگس کے بعد ٹریکیا آتا ہے ٹریکیا سے دو عیسوں میں وہ تقسیم ہو جاتا ہے رائیڈ لیفٹ اور اس کے اندر برونکلس ایریا ہے جو ایک درخت ماہ آپ نے دیکھا شاکھیں جو نکلی ہیں اور اس کا انڈ جو ہے وہ ایولائز ہے اور ایولائز جو ہیں وہ بیسیں کتنے کے ہیں کہ وہ ملینز کے حساب سے ٹھیک ہے جی یہ سمجھ گئے ہیں اور اس ایولائز کے اندر ایکسیجن آئے گی جو آپ سانس لیں گے وہ ایکسیجن اندر آئے گی اس کے موجود اور وہ بلڈ بھی وہاں جائے گا پمپ ہو کے ہارٹ سے وہاں جائے گا پھپڑوں کے اندر وہ چھوٹی کیپلریز کے اندر ان ایولائز کے اندر پہنچے گا پھر وہاں ایکسیجن بلڈ کے اندر داخل ہوگی اور کاربن ڈائیوکسائیڈ وہاں سے نکلے گی اور وہ باہر آپ ڈسچارج کریں گے اس کے اندر پروسس اب اس کے اندر جو بھی خرابی آئے گی ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ اب ہم اس کو سمجھ دیں کہ اس پروسس کو کس نے ڈی رینج کیا کون سے ایسے اوامل ہے جو اس پروسس کو ڈی رینج کریں گے اور ہمارے پاس اس کا کیا تدارک ہے یہ ساتھ تک سمجھ آ گئی جی ایک دفعہ سلائیڈیں واپس کر دیں یہ ہم نے سٹیکچر آپ کو بتایا ٹریکیا رائٹ لیفن لوب برونکولس ایریا اور ایویلس ایریا ٹھیک ہو گیا جی مطلب یہ مین اتنے بڑے اور اس کے اندر جو سپلائی ہے بلڈ کی اور پھر ان کے درمیان ایک ایویلس ویلیس کے اور دوسری ویلیس کے درمیان ایک سپیس ہوگی جہاں بلڈ بلڈ آئے گا کیپلیز کے ذریعے تو کیا اس سرکولیشن میں کوئی خرابی آ گئی ہے کیا اس ایویلس ایریا کے اندر کوئی خرابی آ گئی ہے کیا برونکولس کے اندر کوئی خرابی آ گیا کہ پچھے سے ہی جو ایئر ویز ہے وہ اس میں کوئی ابسٹیکشن ہو گیا یہ ہم نے جاننا ہوتا ہے کہ ٹریک کے اوپر سے اکسیجن تو آئی ہے کہ ہی ٹریکیا میں کوئی ابسٹیکشن ابسٹیکشن ہو سکتی ہے کوئی گروت ہو سکتی ہے برونکا اس میں کیا برونکولس ایریا میں کیا ہو سکتا ہے کوئی انفیکشن ہو کے وہ اس کی جو جاری ہے نیچے نالیاں جو جاری ہیں وہ تنگ ہو جائیں تو وہاں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس کو ہم جج کریں گے ٹھیک ہے جی آگے چلیں پھر اس نے آگے آگے آپ کو ایک چھوٹا یونٹ پہ آگیا اس کو وہ شاکھیں اپنے سر دکھائیں پھر ایک چھوٹا یونٹ آگیا پھر اس سے آگے اور آگے صرف الیویلس ایریا پہ وہ آگیا کہ یہ وہ یونٹ ہے جس کے اندر اکسیجن جو ہے وہ لیندین ہوگا جائے گی آئے گی ٹھیک ہے جی موسیقی